سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ماہ رمضان المبارک میں پوری دنیا کا مسلمان روزے کے عظیم فریضے کو ادا کرتا ہے لیکن ایسے میں بھی بہت سارے نوجوانوں کے بارے میں اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ اس مقدس مہینے میں بھی یعنی ماہ رمضان شریف میں بھی وہ کہتے ہیں ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اور وہ روزہ نہیں رکھتے اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے پھر بھی وہ روزہ کو رکھ کرکے اللہ عزوجلہ کی خوشنو دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی انعام رکھا گیا ہے نماز کا بھی انعام ہے روزہ کا بھی انعام ہے حج کا بھی انعام ہے زکاة کا بھی انعام ہے کارے خیر کا بھی انعام ہے آج مجھے آپ کو بتانا ہے کہ روزہ کا انعام کیا ہے اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں کیا آتا کرتا ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے ہر عمل کی سلسلے میں اللہ دس گناہ سے زیادہ سات سو گناہ تک عجر عطا فرماتا ہے کوئی بھی نیکی آپ کر لو یہ اس کی شانِ کریمی ہے کسی نیکی کا دس گناہ دے دیا کسی کا بیس گناہ دے دیا کسی کا تیس گناہ دے دیا اور براہ کر کسی کا سات سو گناہ تک کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا عجر سات سو گناہ بتا کر یہ فرماتی اس میں روزے کو شامل مت کرنا روزہ تو اس سے الگ ہے مگر روزہ سرکار فرماتے ہیں مگر روزہ اس لیے کہ جیسی عبادت ویسا ثواب خالص اللہ کا بندہ اللہ کی رضاہی کے لیے اپنی خواہشات اور بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرتا ہے کسی کے در سے نہیں نہ باپ کے در سے کھانا چھوڑ رہا ہے نہ استاد کے در سے کھانا چھوڑ رہا ہے نہ پیر صاحب کے در سے کھانا چھوڑ رہا ہے نہ مار کے در سے کھانا چھوڑ رہا ہے کسی کے در سے کھانا نہیں چھوڑ رہا اور روزہ رکھنے والے کے لیے سی سی ٹی وی بھی نہیں لگایا جاتا کہ چھوڑ کر کے کہیں کمرے میں تو نہیں کھا لیتا نہیں از خود سیلف بندہ چھوڑ دیتا ہے خود سے چھوڑتا ہے ادھر چاند دیکھا ادھر صبح صادق ہوئی بس صبح صادق سے وہ بھوکا رہنا شروع کر دیتا ہے پیاسا رہنا شروع کر دیتا ہے اے بندے گیارہ مہینے تک کھاتا رہا تو یہ بھوک نہیں لگتی تو اس کا جواب نہیں ملے گا نہیں میں اپنے مولا کی خوشی کے خاطر بھوکا رہا ہوں گا اب جب یہ بندہ بھوک برداشت کرتا ہے اور روزہ جیسا پیارہ عمل اور پیور عمل کوئی دوسرا نہیں ہے ہر چیز کا ظاہر ہے آپ نماز پڑھیں گے اس کا ظاہر ہے کہ آپ ہاتھ پیر سمھر کر دیں گے یہ اس کا ظاہر ہے تو آپ کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ دیں حج کے لئے آپ نے احرام باندھا ہے آپ مینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں عرفات کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے اس کا ظاہر دیکھ کر اگر کوئی یہاں سے احرام پہن کر کے نکلا آدمی فوراں سمجھ جائے گا یہ عمرہ کے لئے جا رہا ہے اور حج کا موسم ہوگا تو آدمی سمجھے گا آج کے لئے جا رہا ہے تو ظاہر نظر آتا ہے زکاة کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس میں بھی ظاہر نظر آتا ہے کہ آپ کسی کو دوگے کوئی لے گا لیکن روزے کا کوئی ظاہر نظر نہیں آتا کوئی ظاہر نظر نہیں آتا آپ بھوکے ہیں پیاسے ہیں آپ جانے اور آپ کا رب جانے جسا کوئی نہیں جانتا جب اتنا پیور عمل ہو کہ سوائے خدا کے کسی کو دکھانے والا معاملہ نہ ہو تو اس پیور عمل پر مولا کی رحمت کو پیار آتا ہے اور پھر اشارت فرماتا ہے میرے بندے غم نہ کر آ میں تجھے بتاتا ہوں میرے لئے تُو نے بھوک اور خواہش کو قربان کیا نا اور تجھے بدلہ بھی بتاتا ہوں تو ارشاد میں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ آتا کروں گا اور ایک روایت میں یہ وعنہ اجزہ بھی کہ روزے رکھنے والے کو بدلے میں خدا مل جائے گا خدا مل جائے گا یعنی میں مل جاؤں گا اللہ مل جائے گا روزہ رکھنے والے اتنا بڑا انعان ہے روزے کا اور اتنا پیور عمل ہے روزہ اور اسی لئے روزے کو زائے نہ کیا جائے روزے کو خراب نہ کیا جائے روزے کو برباد نہ کیا جائے اتنی محنت تم نے کی بھوک اور پیاد برداشت کرنے کی اب اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی بھی تمہیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کی برکتیں کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیسے حاصل ہوں گی تو پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی زبان کو جھوٹ سے بچانا یوں تو ہمیشہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن روزے کی حالت میں تو بلکل جھوٹ مت بولو کنٹرول اگدم بلکل جھوٹ روزے کی حالت میں جھنگڑا نہ کرو اگدم کنٹرول اپنے آپ پر روزے کی حالت میں غیبت نہ کرو اگدم کنٹرول کرو اپنے آپ پر اور اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہے غیبت بھی کرتا ہے تو پھر میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں کہ تم بھوکا رہے یا پیاسا رہے پھر وہ روزے کی برکت ہے اللہ بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے روزہ تھوڑی فرض کیا ہے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ تمہاری بری عادتیں نکل جائیں اور تمہیں اچھی عادتوں کا تمہیں عادی بنانے کے لیے روزہ رکھا گیا اب اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ سے بچتا ہے غیبت سے بچتا ہے جھگڑے سے بچتا ہے برائی سے بچتا ہے تو پھر اس بندے کی زندگی نکر جاتی ہے اور اس بندے کو روزے کی برکتیں ایسی نصیب ہوتی ہیں کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا عادی بن جایا کرتا ہے موسیقی موسیقی